بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں آسیف اور آپ دیکھ رہے ہیں آسیف وڈنٹیس تو دوستو آج میں آپ کے لیے چرسی مطن کڑاہی کی ریسپی لے کر آیا ہوں چرسی مطن کڑاہی پشاور کی کافی مشہور اور وہاں کے بڑے بڑے ہوتلوں اور ریسٹورنٹ پر بنائی جاتی ہے لوگ اس کڑاہی کو دور دور سے کھانے کے لیے آتے ہیں آج وہی کڑاہی سیم اسی طریقے سے آپ کو گھر پہ بنانا سکھائیں گے تاکہ آپ بھی اس ریسپی کو بنائیں اور فیملی اور فرنڈ کے ساتھ انجوئے کریں تو ویڈیو کو سکرپ نہ کیجئے گا ان تک دیکھئے گا تاکہ آپ کو ریسپی کی سمجھ آ جائے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے کڑاہی میں ایڈ کریں گے ہاف کپ کوکنگ اوائل اوائل کو گرم کر لیں گے اور جب اوائل گرم ہو جائے گا تو اس میں ہم ایڈ کریں گے ون کیجی مطن مطن لے لیں بیف لے لیں سیم ہی میتھڈ سے ریسپی بنے گی مطن کو ہم موائل کے اندر اچھے طریقے سے ہائی فلیم کے اوپر بونیں گے اس ریسپی کا دارمدار اس کی بنائی پر ہے جتنی زیادہ آپ اس کی بنائی کریں گے اتنا ہی ٹیسٹ آپ کو اچھا ملے گا تو یہاں پر ہم نے گوشت کو پانچ سے چھ منٹ تک ہائی فلیم کے اوپر اچھے طریقے سے بون لیا ہے اس ٹائم پر آ کے اس میں ہم ایڈ کریں گے ون ٹی سپون نمک ٹیسٹ کے کورڈنگ اور ٹو ٹیبل سپون جنجر گالک پیسٹ پیسٹ کی آپ نے دو سے تین منٹ تک ہائی فلیم کے اوپر بنائی کرنی ہے تاکہ اس کا جو کچھا پان ہے دور ہو جائے اور اس ریسپی کی ایک خاص بات یہ ہے کہ یہ بالکل سیمپل اور ایزی طریقے سے بنتی ہے اس کے علاوہ جو اس میں سپائسیز ایڈ کیے جاتے ہیں وہ صرف نمک ہے یعنی نمک سے ہی یہ ریسپی تیار کی جاتی ہے تو یہاں پر ہم نے ادرک اور لسن کے پیسٹ کو دو سے تین منٹ تک بون لیا ہے پانی ایڈ کریں گے ضرورت کے مطابق جس میں ہمارا جو مٹن ہے اچھے سے ٹینڈر ہو جائے تو اوپر سے کور کر دیں گے بیس منٹ کے لیے فلیم کو آپ نے میڈیم رکھنا ہے تو یہاں پر بیس منٹ گزنے کے بعد پانی ڈرائی ہو چکا ہے اور چیک کر لیں گے کہ مٹن جو ہے ٹینڈر ہوا ہے یا نہیں تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ مٹن جو ہے اچھے سے ٹینڈر ہو گیا ہے اب اس میں ایڈ کریں گے ٹماتر تین پاو ہم نے ٹماتر لیے تھے ٹماتروں کو ہم نے دو پیسز میں کٹ کر لیا تھا آپ ان کی کوانٹی کم یہ زیادہ کر سکتے ہیں لیکن اس کڑاہی کے اندر ٹماتر جو ہیں تھوڑے سے زیادہ جاتے ہیں کیونکہ ان کے علاوہ اس میں ہم نے کچھ بھی ایڈ نہیں کرنا اسی سے ہی آپ کی گریوی بنے گی اوپر سے کور کر دیں گے تاکہ ٹماتر نرم ہو جائیں اور بعد میں ان کے ہم جو چھلکے ہیں آف کر لیں فلیم آپ نے میڈیم رکھنی ہے بیس منٹ گزرنے کے بعد ٹماتر کافی نرم ہو چکے ہیں اب آپ نے ان کے چھلکے آف کر لینے ہیں اور چھلکے آف کرنے کے بعد آپ نے ہائی فلیم کے اوپر اچھے طریقے سے بنائی کرنی ہے اور بنائی جو ہے ہمیشہ ہائی فلیم پر کی جاتی ہے تو اس طریقے سے ٹماتر میش کر لیں گے دوستو اسی دوران چینل پر نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں اس سے ہماری حوصلہ وضائی ہوتی ہے ہمیں موٹیویشن ملتا ہے کہ آپ کو ہمارا جو کام ہے پسند آتا ہے تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیا کریں تاکہ آپ کو نئی نئی ریسپیز دیکھنے کو ملیں تو دوستو آٹھ سے دس منٹ تک بنائی کے بعد ٹماتر بھی گریوی کی شکل میں آگئے ہیں اور آئل بھی سیپٹ ہو گیا ہے اس ٹائم پہ آکے اس میں ہم ایڈ کریں گے چار سے پانچ گرین چلیز جسٹ ایک منٹ کے لیے چمچ چلائیں گے تو ریسپی ہماری تیار ہو چکی ہے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے اندر آئل تھوڑا سا زیادہ ہے تو آپ جو آئل ہے نکال لیجئے گا اور میں اس میں اپنے فلیور کے لیے ہاف ٹی سپون بلیک پیپر ایڈ کروں گا آپ چاہیں تو ایڈ کر لیں نہیں ایڈ کرنا تو اس کے بغیر بھی آپ کی جو کڑا ہی ہے تیار ہو چکی ہے تو دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ریسپی پسند آئی ہوگی ریسپی پسند آئی تو لائک کریں شیئر کریں چینل پہ نہیں ہے تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں اور پیارا سا خوبصورہ سا دل سے کمنٹ کر کے بتائیں کہ آپ کو میری آج کی ریسپی کیسی لگی ہے اب میں آپ سے جازہ چاہوں گا اللہ حافظ